اس کے بعد ہم یہاں پر یہ سٹارٹ کریں گے پولی مایوسائٹس اینڈ ڈرمیٹو مایوسائٹس اچھا یہاں پر یہ جو آئی ٹی سہی آپ کو بتا رہے ہیں انفلمیشن مایوسے مسلز اینڈ پولی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ مسلز کے اندر کیا ہوگا انفلمیشن چل رہی ہوگی جب انفلمیشن چل رہی ہوگی تو مسلز ہیں یہ آپ کے پروگریسیولی ویک ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا یہ تو ہوگی پولی مایوسائٹس اس کے بعد یہ جو درمیٹو مایوسائٹس ہے اگر یہ آپ کی جو مایوسائٹس ہے اس کے ساتھ آپ کو درما کے سمٹرمز آنے شروع ہو جائیں مطلب اگر سمپل کہوں تو پولی مایوسائٹس پلس سکین انوالمنٹ یہ کیا ہو جائے گی یہاں پر یہ درمیٹو مایوسائٹس اچھا یہ جو پولی مایوسائٹس ہے اسی کے سمٹرمز آپ کو یہ درمیٹو مایوسائٹس کے اندر بھی سیمیلر یہ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں کلینکلی یہ دونوں ڈیزیزز جو ہیں یہ آپ کی سیمیلر ہیں لیکن دونوں کے در ڈیفرنس کہاں پہ آتا ہے یہ آتا ہے ہسٹالوجی کے اندر وہ میں آپ کو بعد میں ابھی بتا دیتا ہوں اچھا یہاں پر سب سے پہلے تو یہ بات کرتے ہیں مارکرز کی تو یہ نون سپیسک مارکرز میں کیونکہ یہاں پر انفلمیشن چل رہی ہے تو ایک تو یہ جو آپ کا کریٹینین کائنیز ہے یہ ریزڈ ہوگا اور ساتھ ساتھ یہاں پر یہ جو اے این نئے ہیں یہ آپ کا پوزٹیف ہوگا دونوں کے کیس میں سپیسک مارکرز کے اگر بات کریں گے جو یہاں پر یہ آپ کو بتائیں گے پولی مایوسائٹس یا پھر درمیٹو مایوسائٹس ہے اس میں ایک ہے یہاں پر سب سے پہلے یہ انٹی جو ون انٹی بوڈیز یہ ہسٹی ڈائل ٹی آر اینس انترٹیز جو ہے اس کے اگینسٹ انٹی بوڈیز بنیں گی انٹی جو ون یہ آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے پیپر کے اندر اگر آپ کو یہ بتا دیں انٹی جو ون انٹی بوڈیز تو وہ پولی مایوسائٹس یا پھر درمیٹو مایوسائٹس ہوگی اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ انٹی ایس آر پی سیگنل ریکوگنیشن پارٹیکل اس کے اگینسٹ انٹی بوڈیز ہوں گی اور دوسری یہاں پر یہ انٹی مائی ٹو انٹی بوڈیز ہیلی کیز کے اگینسٹ یہ بنیں گی لیکن ان میں بھی یہ جو آپ کی موسٹ امپورٹن انٹی جو ون انٹی بوڈیز اچھا سب سے پہلے یہاں پر یہ بات کرتے پولی مایوسائٹس کی سیمپل اس میں کیا ہوگا یہاں پر آپ کو یہ پروگزیمل مسل جو ہے اس کی ویکنس آپ کو نظر آئے گی پروگریسیو ہوگی کیونکہ انفلمیشن چل رہی ہے سمیٹرک پروگزیمل مسکل ورڈ ویکنس آپ کو نظر آئے گی اب اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دیکھنی ہے آپ کی یہ جو سیلز ہیں یہ آپ کے کس کے اگینسٹ انٹی بوڈیز وغیرہ آپ کے وہاں پر کام کر رہی ہوں گی اب سب سے پہلے تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے انڈو میزیم اور یہ جو دوسری ہے پیری میزیم یہ کیا ہے سب سے پہلے تو فارز امپل یہاں پر یہ ایک پورے کے پورا مسل ہے اور مسل کے اندر آگے یہاں پر کیا ہے مسل کے اندر یہ آپ کے فیسیکلز ہیں اور فیسیکلز کے اندر آگر آپ کے وہاں پر یہ فائیبرز ہیں فارز امپل یہ پورے کے پورے یہاں پر یہ کیا پڑے گا انڈو میزیم انڈو میزیم کیا ہوگا یہ آپ کا کنیکٹیو ٹیشو اراؤنڈ یہ مسکولر فائبرز مسل فائبرز اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو فیسیکلز ہیں ان کے اراؤنڈ یہاں پر یہ جو سارے کے سارے فیسیکلز ہیں ان کے اراؤنڈ یہاں پر یہ جو کنیکٹیو ٹیشو پڑھا ہوگا دیٹیز آور پیری میزیم اچھا یہ تو ہوگا یہاں پر یہ انڈو میزیم اور یہ پیری میزیم اور یہ جو پورے کے پورا آپ کا ہوگا نا یہ مسل اس کے آراؤنڈ یہاں پر یہ جو connective tissue ہوگا that is our epimisium اچھا یہ ہوگئی یہاں پر یہ آپ کے connective tissue اب جب آپ یہاں پر یہ بات کریں گے polymyositis کی تو اس کے کیسے میں کیا ہوگا یہاں پر یہ جو endomisium ہے اس کی وہاں پر information چل رہی ہوگی جب آپ بات کریں گے یہاں پر یہ dermatomyositis کی تو اس کے کیسے میں کیا ہوگا یہاں پر یہ جو آپ کی perimisium ہے اس کے agence وہاں پر یہ آپ کی antibodies یا پھر آپ کی جو information وغیرہ نہیں آپ کے ماہ پر چال رہی ہوگی اب اس کے بعد یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ آپ کے cd8 t positive cells ہیں وہ آپ کے ماہ پر کروا رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہ جو دوسری ہے یہاں پر یہ dermatomyositis اس کے case میں کیا ہوگا جو cd4 positive t cells ہیں یہ آپ کے inflammation وغیرہ کروا رہے ہوں گے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں polymyositis کی تو اس میں کیا ہوگا یہاں پر یہ endomiesial inflammation آپ کو نظر آئے گی with cd8 positive t cells اور یہ most oftenly آپ کے جو shoulders ہوتے ہیں اس کو یہ involve کرتی ہے اچھا اس میں اب آپ نے یہ کیسے یاد رکھنا ہے کہ cd8 positive کروائیں گے یا پھر cd4 positive کروائیں گے اب یہ جو endomiesium ہے یہ آپ نے پہلے دیکھا فارم پہل اگر یہ fiber ہے آپ کے پورے کپر مسئل ہے مسئل کے اندر آگے یہاں پر یہ مسکل فیسیکلز وغیرہ ہیں فیسیکلز کے اندر آگے آپ کے fibers ہیں fibers are deep اور اس کی وجہ سے یہاں پر یہ جو endomiesium ہے جو آپ کے یہ connective tissue ہے around fibers وہ آپ کا زیادہ deep ہے تو جو جتنا deep ہوگا جس کے جتنی لینٹس زیادہ ہوگی وہ اتنا زیادہ deep جائے گا تو وہاں سے جو cd8 positive t cell ہے اس کو آپ نے بس ایسے یاد رکھنے کے لئے آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ جو cd8 positive ہوں گے کیونکہ یہ آپ کے اس کی length زیادہ ہے تو یہ آپ کے زیادہ deep جائے گا اور یہ آپ کی endomiesium جو ہے اس کے اندر وہاں پر جا کر ان inflammation کروائے ہوگا اب اس کے بعد جب یہ آپ بات کریں گے cd4 کی تو یہ کیوں کہ اس کا size چھوٹا ہے تو یہ کیا کرے گا یہ یہاں پر یہ جو پیری میزیم ہوگی یہاں پر فیسیکلز کے around جو connective tissue ہے یہ صرف وہاں تک جائے گا اور وہاں پر جا کر یہ inflammation وغیرہ کروائے ہوگا تو یہ تو امید ہے آپ کو اس سے یاد ہو جائے گا اب اس میں آپ نے سمپل یہ دیکھ لیا یہاں پر یہ آپ کے جو shoulders وغیرہ ہیں وہ آپ کی involve ہو رہے ہوں گے درمیٹو مایوسائٹس میں میں نے آپ کو پہلے بتایا دیا یہاں پر یہ آپ کی جو ہے نا یہ polymyositis اس کے ساتھ یہاں پر اگر آپ کی skin involvement آپ کو نظر آ رہی ہے تو وہ کیا یہاں پر یہ ڈرمیٹو مایوسائٹس clinically similar to polymyositis اب اس میں یہاں پر کیا ہو گئے یہاں پر یہ آپ کو نظر آئے گی skin involvement اور اس میں سب سے پہلے یہاں پر یہ gotron pepules اب اس میں سمپل کیا یہاں پر یہ gotron pepules آپ کو نظر آ رہے جو patient کے hands ہوں گے وہاں پر آپ کو یہ popular rashes نظر آئیں گے popular rashes and scales on dorsal of hands اور اس کے بعد یہاں پر یہ آپ کے ان جگہوں پر ہوں گے جہاں پر آپ کی یہ bony prominences جو ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے تو جہاں جہاں پر یہ آپ کی bones وغیرہ کی prominence ہوگی وہاں پر یہ آپ کو یہ آپ کے جو ہے نا یہ popular rashes and scales جو ہیں یہ آپ کو نظر آئیں گے in case of یہ ڈرمیٹو مایوسائٹس اور وہ کیا یہاں پر یہ gotron pepules اچھا اس کے بعد دوسرا ہے یہاں پر یہ آپ کا یہ photo distributed facial aridema اس میں یہاں پر یہ آپ کی heliotrop جو ہے یہ آپ کو نظر آئیں گے اور یہ heliotrop کیا یہاں پر یہ جو patient کی eyelids ہوں گے اور اس جو face وغیرہ ہوگا وہاں پر آپ کو یہ aridema وغیرہ جو ہے یہ آپ کو نظر آئیں گے یہ آپ کے جو ہے نا یہ کیا کہتے اس کو یہ آپ کا aridema وغیرہ جو ہے یہ آپ کو نظر آئیں گے اچھا یہ کیا ہوگا heliotrop اس کے بعد یہاں پر shawl and face rash جو ہے یہ آپ کو نظر آئیں گے اب اس میں کیا ہوگا یہاں پر جو patient ہے نا جیسے ایک shawl کی ہوتی نا female نے تو جہاں جہاں پر shawl ہوتی ہے وہاں وہاں پر آپ کو کیا ہوگا یہاں پر یہ آپ کو ریشز نظر آئیں گے تو یہاں پر یہ ایک پورے کا پورا نا یہ وی نیک وغیرہ بنا دیں گے یا اس کے علاوہ جہاں پر یہ شال وغیرہ جو ہے یہ شال ریشز وغیرہ جو ہے یہ آپ کے کروا رہے ہوں گے اچھا یہ ہوگی یہاں پر یہ ہیلیوٹروپ اور یہ شال یہ شال اور فیس ریش وغیرہ جو ہے یہ آپ کو نظر آئیں گے اب اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پر یہ آپ کو میکینک سینڈز نظر آئیں گے اور اس میں جیسے ایک مکینک کی ہاتھ ہوتے ہیں نا اس طریقے سے وہاں پر یہ آپ کو تھیکننگ نظر آئے گی کریکنگ ہوگی وہاں پر یہ آپ کے مطلب نہ یہ کریکس اگرہ بنے ہوں گے یہ آپ کے ڈلٹی ہوں گے اور یہ ہوں گے بیکوز آف ہائپر گیروٹوسیز آف ڈیجیٹل سکین اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ جو اکلٹ ملگننسی ہے اس کا رسک وہاں پر انکریز ہوگا اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا اس کے اندر کہ یہاں پر کیا ہوگا یہاں پر سیڈی فور پوزیٹی سیلز ہوں گے اور وہ یہ آپ کی جو پہری میزیم ہوگی اس کی انفلمیشن این ایٹروفی کروا رہے ہوں گے اچھا سیمپل اگر اس کا اوورویو بتاؤں تو سب سے پہلے تو آپ نے اس کے اندر مارکرز دیکھ لینا ہے کریٹین انکائنیز دونوں کے گیس میں ریز ہوگا این اے این اے جو ہے یہ بھی آپ کا ریز ہوگا یہ بھی آپ کے پوزیٹیو ہوں گے اور یہ انٹی جو انٹی بوڈیز جو ہیں یہ آپ کی وہاں پر پوزیٹیو ہوں گی اگر تو صرف اور صرف مسل کی ویکنس ہے تو مسل کی فیگنس کے لیے یہاں پر یہ جو آپ کی انڈو میزیم ہے کیونکہ یہ آپ کے فائبرز ہیں فائبرز کے اراؤن یہاں پر انڈو میزیم ہے تو وہ آپ کی یہ جو سیڈی ایٹ پوزیٹی سیلز ہیں یہ آپ کے ڈیپر جائیں گے اور یہ جا کر جو انڈو میزیم ہے اس کو وہاں پر یہ انفلمیشن وغیرہ کروا دیں گے تو یہ ہوگی پولی مائسائٹس اگر اس کے ساتھ سکن کی انوالمنٹ جس میں یہاں پر یہ ایک گیٹرون پیپیول جو کیا ہوں گے یہاں پر ہینڈز کی اوپر آپ کو ریشز وغیرہ نظر آئیں گے اور وہ آپ کی کیا ہو جائیں گے یہ گیٹرون پیپیول اس کیس میں آپ کے درمیٹو مائسائٹس میں پوزٹیو ہوں گے ایک گیٹرون پیپیول دوسری یہاں پر یہ فوٹو ڈسٹیبیوٹیڈ فیشل ریڈیما جو ہے جو آپ کے وہاں پر یہ ہیلیوٹروپ اور اس کے بعد شال اند فیس وغیرہ یہ ہو جائے گا مطلب اس میں کیا ہوگا یہاں پر یہ آئیز اور اس کے پاس اس کا فیس ہے اور اس کا یہاں پر یہ شال والا ایریا ہے یہ سارا اس کے اندر وہاں پر کیا ہوگا ریشز وغیرہ بنے ہوئے ہوں گے اور تیسرا یہاں پر یہ میکینک سینڈز اگر یہ آپ کے آ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا یہاں پر یہ درمیٹو مائسائٹس اس میں اب کیا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ملک نینسی کا رسک انکریز ہوگا اور یہاں پر یہ جو سیڈی فور پوزیٹیو ٹی سیلز ہیں وہ کیا کریں گے پیری میزیم جو ہے اس کی وہاں پر انفلمیشن کر دیں گے تو یہ سارا ہے ہماری یہاں پر یہ پولیمائوسائٹس اور ٹرمیٹومائوسائٹس کے اندر باقی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا یہاں پر یہ اگر یہ ایک پورے کے پورا مسئل ہے اس کے اندر سے آگے یہاں پر نکلیں گے آپ کے یہ فیسیکلز وغیرہ اور فیسیکلز میں سے آپ کے نکلیں گے فائبرز فائبرز کے اراؤنڈ جو ہوگا یہاں پر کنیکٹیو ٹیشی ہوگا کیا ہوگا اینڈو میزیم جو یہ فیسیکلز سارے جو ہیں ان ساروں کو جو سراؤنڈ کرے گا پیری میزیم اور اس کے بعد جو یہاں پر پورے کے پورا فائبر جو ہے مسئل کا یہ جو پورے کے پورا مسئل ہے اس کے اراؤنڈ جو کنیکٹیو ٹیشی ہوگا پیری میزیم ہے یہ کیونکہ آپ کی باہر والی سائٹ پہ تو یہاں پر یہ جو سیڈی فور پوزیٹی سیلز ہیں یہ انفلمیشن کروا رہے ہوں گے تو یہاں پر پیری میزیم کی انفلمیشن آپ کو نظر آئے گی یہ درمیٹو ماؤسائٹس کے اندر اور جو انڈو میزیم ہے اس کی انفلمیشن آپ کو نظر آئے گی یہاں پر یہ پولی ماؤسائٹس کے اندر اور باقی اس کے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کریں گے تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے پیشنٹ کو یہاں پر یہ سٹیرویڈز وغیرہ دے دینے ہے سٹیرویڈز آپ دیں گے اور بعد میں آپ یہ جو سٹیرویڈز ہوں گے اس کو آپ وہاں پر یہ ٹیپر آف کر لیں گے تو یہ سارت ہمارے یہاں پر یہ پولیماوسائٹس اور میٹوماوسائٹس کے اندر فردر آپ کو اس کے اندر کو بھی پرابل ہوں دینے کے ان آسک می انڈل دین اللہ حافظ موسیقی